اسلام علیکم تو کیا آپ کا موبائل فون بہت زیادہ مہنگا ہے؟ تو کیا آپ کو اپنے موبائل فون پر یقین ہے کہ جتنا بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو جتنی مرضی چارجنگ پر لگا رہے اس کی جیکٹ وغیرہ خراب نہیں ہونے والی اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے موبائل فون میں پائی جاتی ہیں تو خدا کا واسطہ پر اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہیں ملے گا سوائے ٹائنز آیا کے تو جن لوگوں یا جن بہن بھائیوں کو میری طرح مسئلہ ہے کہ یار موبائل فون جلدی چارج نہیں ہوتا ہے موبائل فون کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو لے کے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار موبائل فون اب بھی ریسرلی نہیں آ لیا ہے تو کیا مسائل چال رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جن کی بیس پر جلدی چارج نہیں ہوتا ہے؟ تو آج انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ اس کی جلدی جان نہیں چھوڑتا ہے اگر موبائل فون کو چارجنگ کے لگا جے تو آپ اس چیز پر زید کرتے ہیں کہ اس کو ہنڈرڈ پلاس چارجنگ ہوگا تو اتاریں گے ادر وائس نہیں اتاریں گے کیوں بھی کیا مسائل چل رہے ہیں آپ کو اپنے موبائل فون کے ساتھ کہ آپ نے ہنڈرڈ فیصد کر کے ہی اتارنا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ اپنے موبائل فون کے ساتھ کرتے ہیں تو آئیے پہلے لیں تمام اغلیات غلطی نہیں اغلیات کو کٹھا کھلیں کہ آپ کون کون سی غلطی زیادہ اپنے موبائل فون کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے ان کا سلیوشن کیا چارجنگ درون آپ کے موبائل فون کا تو پتہ نہیں لیکن آپ کا موبائل فون کا اڈاپٹر بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز گرم ہو جائے اس میں سے کرنٹ غزنے میں دکت پیش کرتا ہے رکاوٹ آ جاتی ہے اور رکاوٹ جب آ جائے تو پھر میکسیمم دیر تو لگ ہی جائے گی آپ کے موبائل فون کو چارجنگ میں تو آپ نے یہ یاد خیال ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ آپ کے موبائل فون کا اڈاپٹر جلدی گرم نہیں ہونا چاہیے اب کیسے آپ روک سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے اڈاپٹر کو گرم ہونے سے اب نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں جو کہ آپ اپنے موبائل فون کے ساتھ زیادی بھی زیادی کرتے ہیں اب وہ کون سا پوائنٹ ہے اب وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے موبائل فون کو چارجنگ پر لگا دیتے ہیں تو آج کل آپ کو ویدر کا پتہ ہے کہ 45, 50+, تو نہیں 45, 70 تک درجہ رہا رہا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جب آپ اپنے موبائل فون کے کمرے میں بیٹھ کے اوپر سے چارجنگ لگا کے یوز کر رہے ہیں باہر سے گرمی اوپر سے اپنے موبائل فون کی ہیٹ پیچھے اڈاپٹر گرم اوپر سے آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اس موبائل کو اور بیٹھے بھی آپ بغیر ایسی والے کمرے میں تو یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ کا موبائل فون جو ہے وہ ہنٹرڈ چارجنگ کرے گا ایک بات اس میں اور کلیر کر دوں کہ جتنے بھی آئی فون یوزر ہے جب آپ کے موبائل فون کا ٹیمٹریچر 25 to 30 ہو جائے تو آپ کا موبائل فون 80 فیصے سے زیادہ بیٹری چارج نہیں کرتا اور جو انڈرائیڈ یوزر ہیں ان کا تو پھر کیا ہی بات ہے کہ یہ تو چینہ کی کرم نوازی ہے کہ موبائل فون چارجنگ پر لگا رہتا ہے جب آپ کے موبائل فون کا جو ٹیمٹریچر 40 تا 45 یا 46 تک چالا جائے تو یہ آپ کے موبائل فون کا ٹیمٹریچر بہت زیادہ ٹیمٹریچر ہے یہاں پہ آپ کے موبائل فون کا پروسیسر پگلنے کے اخراج جات اور امکانات زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس چیز سے گھریز کریں اب تین بڑے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے موبائل فون کو چارجنگ میں رکاورٹ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اڈاپٹر گرم ہو گیا دوسرا آپ کے موبائل فون کی ہیٹنگ سوئی انڈ تک پہنچ گئی اور تیسرا آپ نے اپنے موبائل فون کا بیک کور نہیں اتارا جو کہ آپ کے موبائل کے لیے جیل بنا ہوتا ہے بیک کور اتار کے چارج کریں اب یہ تو ہو کے نا آپ کے موبائل فون کی جو چارجنگ ہے اس کے مسائل کے چارجنگ کیوں نہیں ہوتی اور یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ تمام مسائل اگر آپ کے موبائل فون کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے موبائل فون کی بیٹری ٹائمنگ بہت ہی کم ہو جائے گی اور جب اتنی زیادہ مسائل آپ کے موبائل فون کی بیٹری کے ساتھ ہوں یا آپ کے موبائل فون کے ساتھ ہوں تو آپ کے موبائل فون کی بیٹری کی ٹائمنگ بھی بہت کم ہو جائے گی اب یہ جو تین میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں آپ کے موبائل فون کا اڈاپٹر آپ کے موبائل فون کے ہیٹنگ اور آپ کے موبائل فون کے بیک کور ان تینوں چیزوں کو آپ نے خیال رکھتے ہو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون کون سر سٹپ لیں گے تو آپ کا موبائل فون جلدی چارج ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ جلدی چارج کس طرح کریں اب وہ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح آپ نے موبائل فون کو جلدی چارج کر سکتے ہیں سب سے پہلا بڑا اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو دو حصوں میں ڈوائٹ کر دینا ہے مطلب اگر آپ کے موبائل فون کے جو بیٹری ہے وہ فور یا تھری رہ گئی ہے چارجنگ جو اس کی ڈیڈ ہو چکی ہے تو آپ نے چارج اب کرنا ہے آپ نے سکسٹی یا فیفٹی سکسٹی فیفٹی کے درمیان جب چارج کر لیا تو اپنے موبائل فون کو چارجنگ سے اتار دے اور اڈاپٹر کو اتار کے سائٹ پر راکے دے اس کو پانچ سے چھے یا دس منٹ استعمال کریں زیادہ نہیں تھوڑا بہت استعمال کریں تاکہ اڈاپٹر بھی تھوڑا بہت ریلیکس ہو اور آپ کا موبائل فون بھی ریلیکس ہو اس کے بعد جب آپ اپنے موبائل فون کو دوبارہ پھر چارجنگ پر لگائیں گے تو آپ میرے سے لکھوا لیں گارنٹی میں آپ کو اس چیز کی دے رہا ہوں اگر آپ اپنے موبائل فون کو ایک گھنٹہ بیس منٹ ایک گھنٹہ داس منٹ یا ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں میں ایوریج بات کر رہا ہوں میں یہ فاسٹ چارجنگ والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ایوریج بات کر رہا ہوں اگر آپ کا موبائل فون بے شک 50 یا 60 16 مطلب ایک گھنٹہ لگا لیں چارجنگ کا دورانیاں لے رہے تو آپ یہ عمل جو کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا موبائل فون 35, 40 تک آ جائے گا امید ہے کہ آ جائے گا بشرتے آپ نے چارجنگ کا دوران اپنے موبائل فون کو یوز نہیں کرنا اور یہ آپ کر نہیں سکتے تو پھر مسئلہ ہو سکتے آپ کے لئے دوسری چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے ہو سکے ہو سکے تو آپ نے اپنے موبائل فون کا انٹرنیٹ کنیکشن آف کر دینا ہے ہو سکے اگر آپ اپنے موبائل فون کو جلدی جارج کرنا چاہ رہے ہیں ہو سکے تو اپنے موبائل فون کا انٹرنیٹ آپ آف کر دیں تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے موبائل فون کے جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ بیک اپ ہوتا رہتے ہیں انہوں کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے موبائل فون پر بہت جاتا اثر پڑتا ہے بیٹری پر بہت جاتا اثر پڑتا ہے اس کے تمام جو پروسیسر ہے آپ کے موبائل فون کا وہ ورکی میں لگا رہتا ہے اور وہ بیٹری کو چارج نہیں ہوتا ہے جو چارجنگ آتی ہے وہ ادھر استعمال کر لیتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے جو آپ کے موبائل فون کو جلدی چارج نہیں ہونے دیتی نیٹ آف کر لیں پہلے بتا دے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو چارجنگ ہے وقت استعمال نہیں کرنا تین اس کے نقائص بتا دے تین اس کے پوائنٹ بتا دے کہ آپ اپنے موبائل فون کو جلدی چارج نہ ہونے کی وجہات کیا ہے اور جلدی چارج کیسے کر سکتے ہیں وہ تین پوائنٹ اور یہ تین پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہو اپنے موبائل فون کو چارجنگ میں لگانا ہے ہم امم کر نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ امپورٹنٹ کالز میسیجز ہم نہیں کرنے ہو تو اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے اور چارجنگ کی تو خیر چارجنگ لگا کے بھی استعمال کرنے ہیں وہ نراض ہوگا تو کچھ خاص نہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس چیز کی سمجھ لگی ہوگی آپ کے موبائل فون جلدی چارج کیوں نہیں ہوتا اور کیا وجہات ہوتی ہیں کہ آپ کا موبائل فون چارج نہیں ہو پاتا یہ تمام وجہات آپ نے اپنے موبائل فون کو کرنا ہے چارج I hope کہ آپ کے اس ویڈیو کافی زیادہ سمجھ لگی ہوگی اگر سمجھ لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے جگہ اور کومنٹ ضرور کر دیں اس سے ہماری کافی زیادہ حوصلہ حفظہ ہی ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا خیال ہم کرتے ہیں تلاش ایک نیا کونٹینٹ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ